ایک راستے سرکسہ جیسے میں اپنے مدے پر ہمجھے بولنے کا آپ نے موقع دیا اس کے لئے میں آپ کا اتنے تھابار بیٹھ کرتا ہوں اس طرح جہان جیسے انکاؤنٹر کیس پر اس کے قارن اس دیش کی سرکسہ ایجنسیز پر اس دیش کی پولٹیکل لیڈرسپ پر اور اس دیش کی جوڈیسری پر کسیسے چنتا دنک پرسن چن لگے ہیں جن پہ آج ہم لوگوں کو بہت ہی گمبیرتہ سے بیچار کرنے کی ضرورت ہے اس انکاؤنٹر کیس میں کچھ دن مجھے ایسائیٹی کا سیر میں بننے کا ایک موقع ملا اس لئے کچھ باتیں اس صدرن کے سبی سمانے سردشوں کے سامنے نوٹ از ای بی جی پی میمبر بٹ از ای پروفیسنل کی سچائی وہاں کیا تھی وہ کس طرح میں آپ سب لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا سب سے پہلے اس دیش کے اتھیاس میں اس دیش کی جوڈیسٹری کے اتھیاس میں جو ایسائیٹی کا گخن ہوا اسپیشن انویسٹیگیسن ٹیم کا نیا آج سے اس سے پہلے کبھی نیا آج اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے اتھیاس میں دنیا کی جوڈیسٹری کے اتھیاس میں ایسائیٹی کا گخن اس طرح سے نہیں ہوا اس کا کارن یہ اور میں تو میرے پاس سب ڈیٹیل ہیں لیکن کچھ لوگوں کے میں نام نہیں دینا چاہوں گا نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اس کے سندر میں جس پرکار سے گزرات ہائی کوٹ کے دو ججیز بینچ نے ایسائیٹی کا گخن کرنے کا عادیش دیا اس میں کہا گیا ایک میمبر جو پیٹیسنر تھے جو اس میں لوگ مارے گئے تھے جعویز سے کوئی صرف جہان وہ لوگ سیلیکٹ کریں گے وہ لوگ ٹیک کریں گے کہ ان کی طرف سے کون میمبر بنے گا کون پولیس افسر میمبر بنے گا نمبر دو ایک عدیقاری گدرات گورنمنٹ ایک پینل دے گی اس میں سے سیلیکٹ ہوگا اور ایسائیٹی کا چیئرمن بھارت سرکار پینل دے گی اس میں سے جو ہائی کوٹ کرے گا میں دو سوال کرنا چاہتا ہوں کیا بھارت سرکار اور راج سرکار کیا گریب آدمی کو نیائے دینے میں سچائی کا پتہ کرنے میں دونوں کی جو ہے الگ الگ رائے ہو سکتی ہے نمبر دو اس دیس کے آئی پی ایس ادھکارے جو اول انڈیا سرویس کو بلونگ کرتے ہیں کیا ان کو اسے الگ الگ خیموں میں باٹا جا سکتا ہے یہ پہلی بار اس دیس کے اندر جوڑی سلیشٹری میں ہوا نہیں اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں اس کے بعد میں ہوا اس کے بعد میں جب ایسائیٹی کا جہد جب میں وہاں پر گیا میں آپ کبھی جواب دوں گا چھوڑا سانتی رکھئے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایک ایسائیٹی کا ممبر رو بنایا گیا جس کا نام جو ہے آپ سب کی جانکاری کم بتانا چاہتے ہیں اس کا نام ہے ستیس ورما جو پیٹیسنر کے طرف سے جو لوگ مارے گئے تجاویس ان کی طرف سے لگا گیا اس نے پہلے ہی ایسائیٹ پر ہائی کورٹ کے اندر اپنا ایفیڈیوٹ حل اپنا سمیٹ کیا ایسائیٹی کا کام شروع ہونے سے پہلے کہ یہ جو انکاؤنٹر تھا یہ جھوٹا تھا یہ فیک انکاؤنٹر تھا وہ پہلے ہی پہلے ہی یہ باعث لے کر کہ جو ایسائیٹی میں کام کرنا شروع کیا اس کے بعد کس نے سوال کیا کال کیا جب بات کر رہے تھے کال کیس جی جو پہلا چیئرمن بنے سی کندل سنگی ان کے ساتھ ساتیس فرما نے کوپنٹ کرنے سے منع کر دیا ایک آدمی کو ایک راجو زیرہ والا ایک ویٹنس اس کو اتنا تنگ کیا اس نے اس کے خلاب کمپلینٹ کیا اور ایسائیٹی نے ہائی کورٹ کو سمیٹ کیا لیکن اس کو کام کرنے نے دیا وہ پرسان ہو کر کے وہ واپس آ گیا بعد میں میرا نمبر رہ گا میرا گجرات سے کو لینا دینا نہیں لیکن میرے نام کو میرے پتشتہ کو لے کر کہ مجھے سب مجھے سہینیت کیا گیا جب میں وہاں پر پہنچا میں نے کہا آج تک جتنے بھی ویٹنس جتنے بھی لوگوں کا اسٹیٹمنٹ ہوا ہے میں اس بات کو بسواس نہیں کروں گا جب تک وہ لوگ میرے سامنے آ کر کے نہیں بولیں گے ستیس فرما اس کے کہنے سے ایک عدیتاری ایک انسپکٹر جس کا نام جی بی گڑوی اس نے ان آٹھ لوگوں کے اسٹیٹ میں لیے اور ان آٹھ لوگوں نے یہ کہا یہ سبھی نام آشک نہیں تو مجھے جائے کیونکہ یہ کوئی آنا ہو میں اس لئے بول رہا ہوں یہ ریکورڈ کی بات ہے ایسے نہیں ہر انسپکٹر کا اس کا نام لینے کیا کوئی بات نہیں ہے اس کا نام نکال دیتی انسپکٹر سے کوئی بات نہیں میں بول دیا نا کہ نہیں ہو میں کہہ رہا ہوں وہ آٹھ وہ آٹھ ویٹنس جنہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ان دو لوگوں کو جعوید سیکھ اور عثرت جہان کو تین دن پہلے گزراز پولیس نے وسط کے ٹول ناکے پر وہ ایک گاڑی میں وہ دیکھے گئے ان کو کوئی پولیس بارے یہ سامنے ان کو لگا دیکھے گئے جب میں نے وہ آٹھوں کے آٹھوں لوگوں کو بلایا گیا ہماری ایسائیٹی کے سامنے سکیس ورمہ کی آنکھوں کے سامنے اس کو کانوں کے سامنے آٹھوں کے آٹھوں لوگوں نے کہا ہم نے کبھی ایسا نے کہا ہمارے جھوٹے بیان ریپورٹ کے لئے میں نے عادیس دیا میں نے عادیس دیا کہ اس ایسائیٹی کے اندر اس پرکار اس پرکار کے انسپیکٹر اس پرکار کے انسپیکٹر وہ ایسائیٹی میں آج کے بعد بھی کبھی اس کے اس میں کام نہیں کریں گے اس کے بعد اس کے بعد میں آپ پلیس بیٹھ جائیں دو منٹ سامنے رکھئے اس کے بعد میں جہاں تک سچائی کی بات ہے ابھی ہمارے مدر دوبیجی بات کر رہے تھے این آئی کے بارے بات کر رہے تھے جب ہیٹلی کا اسٹیٹمنٹ ہمارے این آئی کے لوگوں نے ریکوڈ کیا میں نے میرے سے پہلے والے چیئرمن نے بھی این آئی کے عزی کارڈیو سے ریکویسٹ کی لیٹر پر لیٹر بھی دے کہ ہم کو ہیٹلی کا اسٹیٹمنٹ چاہیے انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا ہم کو گریہ مندری جی کی سخت ہدایت ہے گریہ مندری جی کی سخت ہدایت ہے کہ ہیٹلی کا اسٹیٹمنٹ ایسائیٹی کو نہیں دینا کسی کو نہیں دینا ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے گزرات ہائی کورٹ کے لیٹر ریکویسٹ ڈالی گزرات ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کیا کہ این آئی کو ڈائریکٹ کیا جائے اور ہیٹلی کا اسٹیٹمنٹ ہم کو دیا جائے سب سے پہلے این آئی کے لوگ وہاں پر گئے ایک بند لفاپہ لے کر کے گئے بند لفاپے میں جو اس کا اسٹیٹمنٹ تھا لیکن گزرات ہائی کورٹ کے ججز نے وہ لفاپہ کھولانی ان کی بات مالی ہم نے پھر ریکویسٹ کیا اس کے بعد میں ہیڈلے کے اسٹیٹمنٹ میں جس میں اسرت جہان کا ذکر تھا وہ پہرہ ہی گائب کر دیا گیا پہرہ ہی گائب کر دیا اس کے بعد یہ کیس یہ این کاؤنٹر سچا تھا کہ جھوٹا تھا یہ کیس سچا تھا کہ جھوٹا تھا ہم لوگوں نے سینٹرل فورنسک سینٹ لیبوریٹری اور انڈیا انسٹیٹوٹ اور میڈیکل سائنچیز یہ سب ابھی اگر آوشک نہیں ہے آپ کو ایڈیٹیکیشن کو چکھا ہے ان کی ان کی ان کی ٹیم کو بلا گیا پورے کے پورے کیس کو پورے کے پورے کیس کو ریکنسٹرکٹ کیا اور فورن آل انڈیا انسٹیٹ کی سینٹرل فورنسک سینٹ لیبوریٹری ان لوگوں نے یہ کہا اور یہ بات ساری پبلک کے سامنے کیس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا وہاں پر ستیس برما بھی تھے سب لوگ تھے اور ان کی ٹیم کی ریپورٹ نے ایک سو ساٹھ کیس کے لگوک ریپورٹ ہے انہوں نے کہا کہ پولیس کا گزرات پولیس کا جو ورسن ہے اور ہمارے حجاب سے اس ملکل صحیح ہے اس کے بعد بھی اس کے بعد میں کیا ہوا میرے خلاف میرے خلاف ستیس برما کے کہنے میں کہاں کے لوگوں کے کہنے سے میرے خلاف گزرات ہائی پورٹ میں پیٹیس اندہ کل کیا گیا اور پیٹیس اندہ کل کیا گیا کہ جب سے یہ چیئرمن بنے ہیں یہ ویٹنیسز کو خوش ٹائل کر رہے ہیں اور انہیں آٹھ لوگوں کے سٹیٹمنٹ انہوں نے بدل دیے اس پرکار کے چیئرمن کی جورت نہیں ہے اس کے بعد میں نام لے لانا چاہتا نام لوگا تو اب بہت برا لگا ہے کس لوگوں کو ایک 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 بہت بڑے نیتا کانگریس کے بہت بڑے نیتا انہوں نے مجھے فون کروایا اور فون یہ کروایا میرا نام سٹی پال ہے میں سٹی بولتا ہوں میں سٹی نہیں بولتا ہوں مجھے فون کروایا آرے فون یہ کروایا کہ یہ کہا کہ آپ کو جو ہے اسپیسلی سٹی گرہم منطری نے اسپیسلی سیلیکٹ کیا ہے ایک بہت بڑا مشن ہے اور مشن یہ ہے آپ کو کسی نہ کسی پرکار سے اس کو جو ہے جھوٹا ثابت کرنا ہے اور اوپر جو ہے گدرات کے مک منطری تک پہنچنا ہے میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں میں جو میری آتما کہتا ہے اس کے حساب سے میں کام کروں گا میں نے کہا جب یہ بات سارا باتاون اس طرح کا ہوتا جا رہا تھا مجھے وہ لالت دیا گیا تو میں نے کہا میں مجھے کوئی بھی پولنٹیکل پارٹی میں اس سمیں گورنمنٹ افسر تھا میں ایڈی سنڈی جے لائن رڈر تھا مہاراشت کا میں نے کہا اور آپ جا کر پوچھ سکتے ہو مہاراشت کے تب کے مک منطری کو میں نے کہا اس کے سیکرنٹری کے سامنے بات کہا میں مجھے کانگریز کانگریز کے لوگ مجھے پریسرائز کر سکتے ہیں میں بی جے بی کے لوگ پریسرائز کر سکتے ہیں میں جو مجھے ٹھیک لگتا میں وہ کام کروں گا لیکن کسی کے پریسر میں کسی کے لادس میں میں کام نہیں کروں گا مجھے لگا اس کیس میں گزرات سے مجھے کو لینا دینا نہیں ہے ایک طرف کانگریز کے لوگ ہیں ایک طرف بی جے بی کے لوگ ہیں ایک طرف ہندوز ہیں ایک طرف مسلم ہیں ایک طرف پولیس ہے سامنے بھی پولیس ہے ایک طرف دیس درو کے لئے کام کرنے والے لوگ ہیں ایک طرف دیس کرکہ کام کرنے والے لوگ ہیں میں ایک آؤٹسٹیننگ کیریر والا اپجیکٹی میں نے چاہا اس بات سے نکلنے آنے مجھے اس کو نکلنے کا کیسی بھی ریپورٹ نے کتنی بھی سچائی سے ریپورٹ لکھے میرا بیس ویڈیوز کا اندرین رول تھا میں کتنا بھی امانداری سے کام کروں تب بھی لوگ میرے اوپر لانچا ریلی کے سن لگانے والے ہیں اس نے میں نے بہانے بنا کر کے مجھے ریکویس کیا کہ مجھے جو ہے گجراتی میں نہیں سمجھتا ہو آپ نے جو بولا یہ صحیح بات ہے میں نے اس کا بھی ایک بہانہ منا اور اس کے بعد گرہ منتری جی نے مجھے بلایا آپ پوچھ سکتے ہو گرہ منتب کے گرہ منتری جی انہوں نے بولا کہ آپ میں نے کہا یہ سچائی ہے اور میں ایسی طرح کے باتوں نے کام نہیں کر سکتا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ کیس ایک ایسا کیس ہے جہاں اس دیش کے پولٹیکل لیڈرسپ نے یہ دوسری بات میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہایا فیڈر کے بارے میں کیا ہوا اس کیس کے بارے میں جس پرکار کی ووٹ بینک کی پولٹیکس کی گئی اس دیش کے اندر جس پرکار سے ہماری سرکس آجنس سے پرسنچن لگائے اس دیش کے ہم کو جیس پرکار سے پورے دیش کو جس پرکار بدنام کیا جس پرکار سے عدیقاریوں کو جو ہے پر تھاڑی کیا ایک اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں سی اے فیسیل کے عدیقاریوں نے یہ باپ دو منٹ دے رہا ہوں دو منٹ دے رہا ہوں سی اے فیسیل کے عدیقاریوں نے یہ صدقیات کی اسرت جہان جعوید سیخ کے ساتھ کہاں کہا دیش میں کہاں کہا رکی تھی وہ ناسک میں رکی وہ فیض آباد میں رکی وہ احمد آباد پائپوس میں رکی اور وہ جہاں جہاں جن جن ہوتلوں میں رکی کیا یہ اس کے ہینڈ رائٹنگ ہے سی اے فیسیل کے لوگوں نے ایکسپرٹ نے تیہ کیا وہ صدق کیا یہ اسرت جہان کے ہی ہینڈ رائٹنگ ہے لیکن سی بی آئی کے عدیقاریوں نے ایس آئیٹی کے عدیقاریوں نے سی اے فیسیل کے عدیقاریوں کو اتنا پریسان کیا یہ لوگ آ سکتے ہیں اگر کوئی انکواریس ہو کہ یہ جو ہے ریپورٹ تم بدلو یہ ریپورٹ بدلو میں سی بی آئی کے عدیقاری صدقہ نام دیے اور جب ریپورٹ انہوں نے نہیں بدلی انہوں نے اس کو یوز نہیں کیا ان کی ریالائیڈ ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کی جو اس کو ریپورٹ کو نہیں لیا انہوں نے فورنزک سائنس اس کی ریپورٹ کو نہیں لیا جس پرکار سے ہم لوگوں نے پارٹیزن کام کیا جس پرکار سے پکسپاسو سے کام کیا کہ ہم کوئی بدرابل کو کرنا ہے آج لندن کے اندر لندن پولیس ایک لندن پولیس جو ہے ایک چیز کرتی ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹیرورٹس ہے اور آتنگ وادی ہے اس کو گولی مار دیتے ہیں بعد میں جو ہے لندن پولیس کہتی ہے نہیں ہم سے گلتی ہوگی میں کبھی میڈیا نے کچھ بولا میں کسی پریس نے کبھی میڈیا نے کبھی ہمارے دیس کے اندر اگر ہمارے پولیس ادھکاری ہمارے انٹرین ایجنسیز کے ادھکاری اگر دیس کی سرکشہ کے لئے کام کرتے ہیں دیس کچھ کے لئے کام کرتے ہیں ان کے اوپر اتنا بڑا ان کو جو پروسکوٹ کرنے کی بات کرتے ہیں ان کو فاسی پر چڑھانے کی بات کرتے ہیں یہ کتنا بڑا ڈیویزن ہے کتنا ہمارے ادھکاریوں کتنا بڑا ہاؤت ہوسائیت کرنے کا کام ہے کون کام کرے گا آج اس بات کے میں مانے گرہ منتری سے نویزن کروں گا اسے پوری انکواری کی جائے اس کے لئے اسی بی آئی کے ادھکاری اور میں ایک اور بتانا چاہتا ہوں میرے بات میں جو چیرمین آیا میرے بات میں جو چیرمین آیا ان سے جو ساٹھ گاٹ کی گئی ان کے اسحاب سے کام کیا ان کے سن اللہ کو ان کا سن اللہ جو آئی ایس ادھکاری ہے بی آر کے اندر ان سے خلاب انکواری چل رہی تھی اس کے انکواری کو بند کر گیا کہ جیسی ریپورٹ گورنمنٹ چاہتی تھی اس کے حساب سے کام کیا گیا میرے بات میں جو چیرمین آیا میں چاہتا ہوں کہ مانے گرہ منتری جی ان سب باتوں میں ایک کمیسن بٹھا جائے کہ اس میں گرہ کسو کے لوگ ہیں اور کہ پوریس تکچائی جائے اس دیس کے سامنے آنا جی کیونکہ کیونکہ کہ 3 سن اللہ نے پر پر چیز پر پر نیمکہ کیونکہ کیونکہ موسیقی موسیقی ہی دا کارید